قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گی نہ کوئی اور بچے گا اور میں اس چیز کے بارے میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے میرا تعلق ایک مذہبی گرانے سے ہے اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے دین سے محبت اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے میری تربیت میں شامل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے تو جب 2017-18 میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کی لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لیے ہم نے گولیاں بھی کھائیں اور باتیں بھی سنی الزامات کا سامنا بھی کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو یہ بڑی میرے لیے باعث سے تکلیف تھی کوئی چور کہ دے ڈاکو کہ دے اس چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے اور میری والدہ کا الیکشن تھا جب میرے والد کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تو میں اکیلی اپنی والدہ کیونکو کینسر ہو گیا تھا تو ان کو علاج کیلئے جانا پڑا تو میں ان کی یہاں پر الیکشن کی مہم چلا رہی تھی جس طرح سے چند افراد کی جانب سے اور ایک سیاسی جماعت جو جس نے ان کو استعمال کیا یا وہ خود استعمال ہوئے جس طرح سے ان الزامات کا سامنا مجھے کرنا پڑا میرے لیے ایک بہت تکلیف تعمل تھا اور آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب ایک بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ان کی والدہ کی کیا ایک حیثیت تھی اور کتنی وہ ایک نیک خاتون تھی ان کو بھی گولی ماری گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی تو میں اس چیز سے اس عمل سے میں خود گزری ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا تکلیف تعمل ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ جو مقدمات میں ڈلے کی جاتی ہے اس میں جو الزامات ہیں ان کی سچائی کا تعیون بھی ہونا چاہیے سزا کا تعیون بھی ہونا چاہیے لیکن کچھ بھی ہو ہمیں جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اپنی عدالت گلی اور محلوں میں لگانے کی سزائیں سادر کرنے کی فتوے سادر کرنے کی ہمیں یہ اجازت قطر نہیں دینی چاہیے اور ایک اور بہت میرے لئے تکلیف دے ماملہ ہے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پر بٹھایا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میرا میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے میری اپنی جو بھی جتنی بھی عقل ہے دانست ہے اس کے مطابق میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے میرے سامنے جب بھی ایسا کوئی ماملہ آتا ہے تو جب کسی سے کوئی جرم سرزرد ہوتا ہے اور جرم کی تسبیق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کوئی مسلمان سکھ ہندو احسائی نہیں رہتا وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ آپ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کو کیونکہ میں ایک ماں ہوں میرے اپنی میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں اور اس سوبے کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی میرے سر پہ ہے آپ کے سر پہ ہے کیونکہ آپ جو جب بات کرتے ہیں تو لوگ اس کا اثر لیتے ہیں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس زیادتی میں کوئی جو ہمارے کوئی مذہبی کوئی شخصیت ہیں ان کا کوئی مدرسے سے ان کا تعلق تھا اس میں ان کا وہ ان کا جرم ثابت ہو گیا جب اس کو اس بچے سے وہ چھوٹا سا بچہ تھا اپنے والد کے ساتھ گیا تھا تو مدرسے کے باہر سے یا مسجد کے باہر سے اس کو اغوا کر لیا گیا ثابت بھی ہو گیا لیکن جب ہم اس کو پولیس نے پکڑا تو اس کو مذہب کا ایشو بنا دیا گیا پر میرے خلاف تب سے سوشل میڈیا پہ وہ فتوے جاری ہو رہے ہیں میرے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب آپ سے جرم سرزد ہوا ہو اور وہ ثابت بھی ہوا ہو تو آپ سب کو تو اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ باقی جو شخصیات ہیں جو باقی جو مذہب ہے ان جنرل اس کا جو ہم چہرہ مسخ نہ کریں اور ایک جو باتیں آپ سب نے کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے بڑی پیاری گفتگو آپ سب نے کی اور مجھے پتا ہے کہ آپ دل سے یہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں تو جب اس طرح کے الزام لگتے ہیں تو اس وقت آپ سب کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے آپ سب مجھے پتا ہے آپ سے سنیں بغیر میں یہ جانتی ہوں کہ جب کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس جرم کا اعتدارک کیلئے اس کو تاکہ وہ آئندہ نہ ہو ہمیں مجرم کو پکڑنا بھی چاہیے اور اس کو قانون کی حوالے بھی کرنا چاہیے پھر قانون جانے اور وہ مجرم جانے اور وہ جرم جانے لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آپ سب مجھے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مذہب کا چہرہ کوئی بہت کوئی خوشگوار یا کوئی خوبصورت چہرہ ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے اور جو مذہب کو رسوہ کرنے کا باعث بنتا ہے جو مذہب کے اوپر کوئی دھبا لگانے کا باعث بنتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے تو مجھے جب اس میں آپ سب کا ساتھ کی ضرورت ہے اور اس میں صرف دل میں برا جاننا یہ مناسب نہیں ہے اس کو آگے بڑھ کر روکنا اس کے بارے میں بات کرنا اس میں جو حق اور سچ کا ساتھ ہے وہ دینا میری بھی اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے اس پہ خاموشی اختیار کرنا میرا خیالے کے چوئس نہیں ہے دوسری جو میں نے جس چیز کی طرف نشانتے ہی کی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی یا مذہب کی بے حرمتی آج کل بہت شکایات اس کے بارے میں آ رہی ہیں ہمیں بھی اس معاملے میں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ کیا ہوا ہے کون کتنا اس کا مجرم ہے دیندار ہے اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے اور چند ہی لمحوں میں پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ گلی میں یا اس محلے میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جلاو گہراؤ کتل و گارت وہاں شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بہت میرے لیے تشویش کی باعث ہے یہ چیز آپ کے لیے بھی ہے اس میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور سرگودہ میں جس طرح وہ بچا کے لے گئے اس فیملی کو اور جو جانی نقصان جس طرح جڑا والا میں ہوا اس سے اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بہت توجہ اس کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پہ ان چیزوں کو ہم بات کر کے کوئی فیصلہ سازی کر کے کوئی بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں وہ بھی اس چیز کی بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی تو ابھی آئی جی صاحب نے بھی مجھے بتایا اور مجھے اس چیز کا علم بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ مواد جو ہے وہ بلکل ہوتا ہے لیکن ابھی آئی جی صاحب نے بتایا کہ پچاس ہزار سے زائد اکاؤنٹس اور جو پیجز ہیں وہ ہم نے بلک بھی کیے ہیں اور اگر کوئی بھی اس قسم کی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسا مواد ہے جس کی ریموول ضروری ہے یا جس کو بلک کرنا ضروری ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری اس طرف رہنمائی کرائیں آپ رہنمائی فرمائیں آپ مجھے گائیڈ کریں آپ بتائیے ہمیں ہم انشاءاللہ اس کو ریسپونڈ کریں گے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس کو وہاں سے اس مواد کو ہٹائیں تاکہ یہ جو فرقہ واریت ہے یا جو ایک نفرت کی بیج ہمیشہ بویا جاتا ہے اس کو ہم اس کی روک تھام کر سکیں بچیوں کے سکول کے بارے میں ایک حضرت جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت فتوے دے رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہم سب جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکامات ہیں کیا فرمان ہیں کیا احادیث مبارکہ ہیں اس سلسلے میں اور اس کے مخالف جا کے کوئی حکم جاری کرنا یا اس کے مخالف جا کے کوئی فتوہ دینا یہ تو خود بزاتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی نشاندہی اور جس کو روکنا جس کی روک تھام ہم سب کا فرض ہے آج ہم جس لیے جس وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہماری انشاءاللہ میں شکایت کو دور کروں گی ہم زیادہ فریقمنٹی انشاءاللہ ملیں گے لیکن آج محرم الحرام جو ہے اس کی آمد ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محرم الحرام سے جتنے دکھ جتنے احساسات جتنی تکالیف جو جڑا ہے وہ سب صرف جو اہل تشریح کے میرے جو حضرات ہیں جو بزرگ ہیں بہنے ہیں بھائی ہیں یہ صرف ان کے جذبات نہیں ہیں وہ سب ہمارے بھی جذبات ہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ پوری طرح جو انتظامات ہیں آپ کے سیکیورٹی سیفٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں میں نے کل تمام ڈسٹرکس کے ڈی پی اوز کو آر پی اوز کو سی پی اوز کو یہاں پر آئی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں میں نے ان کو سب کس چیف منسٹر ہاؤس بلایا ان کے ساتھ میں نے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ کی اور ایک ایک نکتے پر میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو یہ واضح احکامات بھی جاری کیے کہ بجائے اس کے علماء کرام جن کا تعلق اہل تشریف سے کہ وہ آپ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو کہیں بلا کے ان کی میٹنگ کریں آپ تمام ڈسٹرکس میں جو جید علماء کرام ہیں آپ ان کے پاس خود جائیں ڈی سیز کو لے کر جائیں ڈی پی اوز خود جائیں آر پی اوز خود جائیں اور ان کو بجائے اس کے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئیں آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ ہمیں چیف منسٹر نے بھیجا ہے اور ہم یہ آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کسی قسم کی ہماری کوئی جو سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے جو آپ کے جو ہم نے انتظامات کرنے اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہماری طرف سے ہے تو ہم حاضر ہیں میں نے یہ کال احکامات دیئے ہیں ان کو اور اس کی کمپلائنس بھی میں ان سے لوں گی اور اس کے پورا ایک دو صفات کہ میں نے ان کو جو محرم الحرام کے احکامات کے سلسلے میں میں نے دو صفات پہ جو مشتمل ان کی جو ڈریکشنز تھی ان کو دی ہیں جس میں آپ کے جو مجالس ہیں ان کی بھی عظمہ نے مجھ سے بات کی تھی جن کا اظہار آپ نے فرمایا ہے وہ ہم نے نوٹ کیا ہے وہ میں نے آئی جی صاحب سے بات بھی کی ہے اس کو بھی ہم شکایات کو دور کریں گے انشاءاللہ آپ کی کچھ شکایات بلکل جائز ہیں اس کو دور بھی کریں گے اور آپ کے جو روٹس ہیں آپ کی جو مجالس ہیں ان کی جو حفاظت ہے ان کی آپ کی فیسلیٹیشن وہ سب پنجاب حکومت کی آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے علاوہ صرف وہ جو روایتی انتظامات ہوتے ہیں میں ان سے زیادہ آگے جا کے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں کچھ ایسا جیسٹر دوں جسے آپ کو جو میرے اہلِ تشی بھائی بہن ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے احساسات میں بھی ہم شامل ہیں اور یہ جتنا سب ہمارا ہے یہ ان کا بھی ہے یہ حکومت بھی ان کی ہے تو میں یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے سبیل کا میں نے یہاں مریم اورنزیب بھی تشریف رکھتی ہیں عزمہ بھی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ میں نے تین دن پہلے یہ احکامات دیئے تھے کہ تمام روٹس کے اوپر جہاں پر جلوس نے گزرنا ہے وہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے میری طرف سے سبیلیں ہوں گی جس میں صرف پانی نہیں وہاں پر شربت کا بھی احتمام ہوگا کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی کا چھڑکاؤ ہم کریں کیونکہ گرمی بہت شدید ہے شدت ہے موسم کی تو ہم کچھ ایسا کریں جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں آپ کی قدر ہے مجھے آپ کا خیال ہے مجھے آپ کی پرواہ ہے اور پہلی مرتبہ شاید ہم کھانا بھی انشاءاللہ دیں گے اس کا بھی ہم نے بندوبست کر دیا ہے جس کو نیاز کہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے حکومت پنجاب کی طرف سے وہ نیاز دی جائے گی اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ کچھ بھی اگر آپ کا کوئی محرم الحرام کے حوالے سے کوئی بھی اور جس کا آپ اظہار کر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کنسان ہے آپ کا کوئی خدشہ ہے آپ کی کوئی شکایت ہے تو ہم سنیں گے ضرور میں نے کنٹرول رومز ان کو کہا ہے کہ تمام ڈسٹرک کے کنٹرول رومز ہوں گے اور پھر ایک سینٹرل کنٹرول روم ہوگا جس کو میں خود دیکھوں گی اور یہ آپ کی تجویز اچھی ہے کہ یہاں پر ایک سینٹرل کنٹرول روم بنایا جائے جس میں آپ علماء کرام جو ہیں وہ بھی موجود ہوں حکومت پنجاب کے بھی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی موجود ہوں اور میں خاجہ سلمان رفیق صاحب کیونکہ یہ بہت معاملہ فہم اور بہت دل کے اچھے انسان ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ اس کو ہیڈ کر لیں اور آپ سب کو آپ کے سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں تاکہ وہیں پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہیں پر اس کا حل جو ہے وہ ڈھونا جائے اور اس کے جو احکاماتیں وہ جاری کیے جا سکیں حد تک عزت کے قانون کی آپ نے بات کی تو میں یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گی کہ حد تک عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے جس کے پاس مائیک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں میں کسی کی پگڑی اچھال دوں کسی پہ تومت لگا دوں کسی پہ الزام لگا دوں تو حد تک عزت جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اتراز کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے ہمیں پوچھا نہ جائے وہ یہ نہیں کہتے دیکھیں جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے حیرانگی بھی ہوتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بلکل آپ یہ قانون لے کر آئیں اگر کوئی جھوٹ بولے کوئی تومت لگائے کوئی کسی evidence کے بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین یہی کہتا ہے تومت کی سزا آپ سب سمجھتے ہیں مجھے یہاں پر وہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ تو آپ ایک گناہ کے اوپر اسرار کر رہے ہیں کہ وہ گناہ جاری رہنا چاہیے اور اس کی کوئی پکڑ اور اس کی کوئی سزا اس کی کوئی سزا کا تائیون نہیں ہونا چاہیے تو ہم تو سب اس سے پھر کوئی بھی نہیں بچائے گا تو اگر آپ یہ کہہ دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے وہ نہیں کہنا thereby meaning کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے ہم نے الزام بھی لگانا ہے ہم نے تومت بھی لگانی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہن سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے کیونکہ ہم میڈیا ہیں مجھے میڈیا کا بہت احترام ہے میڈیا کا بہت اچھا positive کردار بھی ہے لیکن کسی کو بھی میڈیا سمیت کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی کسی کی پگڑی اچھالنے کی کسی پہ تومت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جا سکتے اور مجھے یہ جتنا بھی اس پہ کریں criticism کریں جتنا بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آج یہاں پر ہوں اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کب تک ہوں میں نہیں جانتی وہ اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ تعالیٰ کے زمین میں جو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں جو عوام ہیں وہ جانے جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار دیا وہ جانتے لیکن یہ صرف میرے لئے قانون نہیں ہے یہ کل جو بھی اس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوگا اور جو آپ کی جگہ ہوگا جو ان کی جگہ ہوگا جو بھی ہوگا یہ قانون اس کے لئے بھی ہے تاکہ لوگوں کی نفرت جو ایک ذاتی نفرت ہے سیاسی مقالفت ہے اس میں کسی کی عزت تار تار نہ ہو اس کی غلط application نہیں ہونی چاہیے یہ قانون پڑے بغیر لوگ بات کرتے یہ قانون کی spirit یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی الزام لگایا ہے مجھ پر for example مجھ پر آپ نے کوئی الزام لگایا ہے میں عدالت جاتی ہوں اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ان کو کہیں کہ اس الزام کا ثبوت دے دیں تو سزا مجھے ملنی چاہیے اگر آپ ثبوت دے دیں گے آپ نے اگر جو الزام لگایا ہے اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو آپ ثبوت اس کا مہیا کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اگر آپ نے بدنیتی سے کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ الزام لگانے کا عزت اچھالنا تھا تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اس کی سزا آپ کو ملے گی ہر محضب معاشرے میں یہ قانون ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے تو میڈیا اگر اس چیز پہ انسسٹ کرے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور ہمیں پکڑا نہ جائے تو یہ تو یہ نہیں ہو سکتا آپ مر جھوٹ بولیں آپ ثبوت کے بغیر الزام مت لگائیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ سچ بولیں گے تو آپ اور اگر واقعی کوئی جنون چیز ہے تو عدالت میں جا کے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا صرف زبان ہلا دینے سے آپ کسی کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو تار تار نہیں کر سکتے یہ اسلام کی سپیرٹ کے خلاف بھی ہے اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس بات کی نشان دہی کی بلکہ آپ نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا میں آپ سب کی شکر گزاروں اور ہم اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی صحت سلامتی دے تاکہ آپ ہماری رہنمائی کر سکیں ہمیں راستہ دکھا سکیں کہیں ہم غلط ہوں تو آپ اس کی نشان دہی کر سکیں اور آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میرا دفتر میرا آفس اور میں ہمیں چوبیس کھنٹے ایکسیسیبل ہوں آپ کو اگر رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ سیکیٹری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی جلدی ملا بھی کریں تاکہ ہم یہ سب معاملات جس کے میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے ہم ان کو حل کی طرف لے کے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ قائم رکھے زندگیوں کو محفوظ رکھے اور ہم یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخ روک فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ عظ danach ہمیں عوات كانت لکھے پانچ کھے اسے اسے آپ ساب جو مLaughter اسے م temple wireless موسیقی موسیقی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ صحت اطاف فرمائے موسیقی